السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی دوستوں کو عدود علی سیم کا سلام دوستوں جیسے کہ کافی دنوں سے فیس بک سے، سوشل میڈیا سے، ووٹس اپ سے چل رہا ہے کہ سیریا کے لوگوں کی تعلق سے تو میں بس یہی بول لوں کہ بس اللہ ان کی حفاظت کرے کیونکہ اللہ ہی ہے سب کی حفاظت کرنے والا تو آپ دوستوں کو یہ میسیج میں دینا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا غور کریں اور کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ بول رہے ہیں میسیج بھی کر رہے ہیں ووٹس اپ پہ بھائی سیریا کے بارے میں بولو سیریا کے تعلق سے بولو اچھی بات ہے ساہب جو ہے انہوں میں سے فون پہ بات کرے بولے کہ داہود میں آپ کے ویڈیو کو لائک کرتا ہوں ووچ کرتا ہوں تو آپ سیریا کے بارے میں زیادہ نئے بول رہے ہیں کئی کو ایسا یہ وہ ایک الگ ہی باتاں بتا ہے تو پھر میں بولا تو چلو ٹھیک ہے تم اور میں سیریا جائیں گے میرا ویزا نکالو بولا تو بولے کہ تم پاگل ہو گئے بولکہ میں کوئی فون رکھ دیئے تو میں اس میں کیا برا ملا اللہ دیکھو دوستو یہ تھوڑا سوچو آپ دل اور دماغ میں آپ ذرا تھا سوچو دنیا کے ہر جگہ پہ چاہے وہ مکہ مکرامہ میں ہو مدینہ منورہ میں ہو ریلوے سٹیشن پہ ہو بریج پہ ہو ہر جگہ پہ سی سی کیمرے لگائے ہر جگہ پہ سی سی کیمرے لگائے اور کچھ بھی ہوا تو کرائم ہوا تو پکڑنے کے لیے سی سی کیمرے لگائے جب چاروں طرف سی سی کیمرے لگائے کوئی بھی اگر کچھ بھی انسیڈنٹ ہوا تو اس کے لیے پکڑنے کے لیے تو آپ سوچو اگر سیریا میں پلین آرہا بم گر رہا لوگوں کو مار رہے لوگ بیلڈنگ آپ اٹھ جا رہے ہیں ٹوٹ جا رہے ہیں بلاسٹ ہو رہا بچوں کا یہ ہو رہا تو پلین گر رہا سو وہ کیمرہ والا اس کے چہرے پہ کیوں فوٹو نہیں لے رہا اور جو دھماکیں مچا رہے جو ظلم کرے ان کے طرف کیوں کیمرے والے نہیں پہنچا رہے فوٹو سیدھا سیدھا آپ ذرا دماغ میں یہ رکھ لیجئے یہ اسلام کی جو سازی سے ان سے پہلے اب تو یہ بم دھماکہ جو ماسوم بچے جو مر رہے ہیں جو ماسوم بچوں کو جو تکلیف دیا جا رہے ہیں کیا اللہ یہ لوگوں کو چھوڑتا سمجھ رہا آپ یہ لوگوں کی مافی ہے سمجھ رہے ہیں مافی نہیں ہے یہ لوگوں محروم ہو جائیں گے جنت سے اور صرف دوزق کے حق دار رہیں گے تو برحل یہ سوچو ایسا کیامرا کر کے وضارہ بم اوپر سے گر رہا پلین میں سے بچے مر رہے پیرو نے بچے کا باپ بچے گولے کے بھاگ رہا تو یہ پورا کیوں بتا رہے ہیں ملم تاکہ پورے شہر میں شہر میں آپس میں مسلمان لڑنا آپس میں مسلمان لڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی برما کا کبھی فلسطین کا کبھی سیدیا کا تو کبھی لیبیا کا تو آج تک کبھی یہ لوگ یہ کیامرا نے پلٹھائے یہ دادرا کون یہ ظالمہ کون ہے اللہ حفاظت کرے ترگی کے بادشاہ کی علماء وہ تو ایک مرد مجاہد ہے تمام ترکی کے رہنے والے طیب اردگون صاحب کو ہزاروں سلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی تھی تو آپ خواب میں ترکی کے بادشاہ کے خواب میں آکے انہیں میسج دیئے تھے تب وہ ترکی کے بادشاہ وہ دور کے بادشاہ آکے مدینے میں آکے فانڈیشن بناکے الحمدللہ وہ کان کرے تھے تو تا خیامت تک اللہ ترکی والوں سے کان دے گا انشاءاللہ تو برحل جتنے بھی جو مسلمان ہیں جو میں کوئی میسج بیج رہے اوروں کو بھی میسج بیج رہے دعا جاہوری آپ سب سے پہلے اپنی نماز کو خیام کریں جب آپ نماز خیام کریں گے آپ کی کونسی بھی دعا ردنے ہوگی اور جب دعا ردنے ہوگی تو زائر سی باتیں کسی کی دعا خبول ہوگئے تو اللہ کی غیب سے مدد ہوگی اور ہمارے پرابلم کیا ہے ہم ایک نی ہیں ہم مسلمان بکھر گئے اور ہمارے درمیان میں مسلکوں پہ لڑایا اور ہم لوگوں کی دلیلوں پہ لڑایا ہمارے پہ سنت ثابت کرنے پہ لڑائی اور ہماری اختیار میں ہمارے تکلیفوں میں لڑایا رشتہ نہ بنے تو لڑائی چھوٹے رشتہ بکھڑ جائے تو دشمنی زمین کا مسئلہ آیا تو لوگوں کی جان لینا پیسوں کا مسئلہ آیا تو جان لینا احسان من فراموش ہو گئے ہم لوگ تو ہمارے نبی کی سنت یہ نہیں بے شک یاد رکھو زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سنت پہ جو بھی عمل کریں گا اس کو جنت واجب اور جہاں بھی جو سیریا کا لیبیا کا برما کا جہاں کہیں گی ہندوستان کا بھی اگر مسئلہ آگا ہے آپ لوگ کے سامنے آیا ویڈیو آیا وائرل آیا وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں یہ پیدا ہو آج کل ہم ہر کوئی لگا لیے وال پیپر لگا لیے پریپر سیریا اور وال پیپر لگا رہے ہیں اور بھیج رہے پریپر سیریا ہم بھی میں تو دعا کر رہا ہوں ساری امت بھی دعا کر رہی ہے مگر آپ سے سوال ہے کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ سے سوال ہے کیا آپ نبی کی سنت کے عمل کر رہے ہیں سوال ہے کیا آپ اپنے دشمنوں کے گناہوں کو ماف کریں نہیں کر رہے ہیں جب آپ اپنے درمیان میں ایک دوسرے کی چھوٹی غلطی ہو جاؤ بڑی غلطی ہو جاؤ اسے دشمنی مول کے اسے دشمنی مول کے اور اس کو پرابلم کریئٹ کر کے جان لے رہے ہیں اور ہمارے درمیان میں ہمارے درمیان میں پاور میں کوئی ہوتا تو اس کو بلیم کرتے اس کو زیادتی کرتے اور اس کے اوپر کیسز بک کرتے اور اس کو دنیا کا بد برا اور بدلام کرا دے چند میڈیا والوں کو پیسے دے کہ اس کے بارے میں غلط ٹاپی کچھا دے تو میرے بھائی آپ کی نماز میں جیسا نماز ہونے کے بعد جب سلام پھیرتے تو دعا کرو کہ اللہ سارے علوہ سارے دنیا میں سب کی زندگیوں کی خوشیاں دے بلکہ تمہیں مسلمان کی حق میں دعا کرنا نہیں ہے سب کی حق میں دعا کرنا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ منافق ہو چاہے وہ سیکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی حق میں اور ساری مخلوق کی حق میں دعا کرتے تھے تو یہ ہم کو سیکھنا ہے اور الحمدللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں جو ظالم لوگ ہیں جو نہ حق کے کسی کو مار رہے ہیں ان معصوم بچوں کو جو خطل عام کرے جو بم دھماکے میں جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی خصم ان کی آل اولاد برباد ہو جائیں گی ان کی آل اولاد برباد ہو جائیں گی اور کبھی سکون سے نہیں رہیں گی اور آج یہ لوگ بڑی شان سے جن لوگوں کو مار کر ویڈیو بنا رہے ہیں میسیج پہنچا رہے ہیں جب اس کو معلوم ہے یہ پہلے سے یہاں پہ بم پھٹنے والا ہے تو وہ کیامرہ لگا اس کو معلوم ہے یہاں پہ بیلڈنگ پھٹنے والی ہے اور بچوں کے ساتھ ظلم ہونے والا انہیں کیامرہ لگا رہا تو اس کی انسانیت مر گئی ہے تو اللہ سے دعا کرو اور آپ بھی یہ غورے فکر کرو شہر میں ہر جگہ کرائم سے جلدی انسان پکڑنے جانے کیلئے کیامرہ لگا مکہ میں ہے مدینے میں بھی کیامرے ہیں کبھی غور کریے آپ ایون دبائی کے ہر سگنلز میں بھی آپ کو کیامرے ملے گلپ کنٹری میں جی سی سی کنٹری میں آپ کو کیامرے ملے مگر افسوس یہ ہو رہا جب لائک ویڈیو بتا رہے ہیں جب بچوں کو ظلم ہوا رہا کتنا سامنے سے کلی آئیٹی سے بتا رہے ہیں تو دیکھو جو ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر وہ لوگ کیامرہ کیونے بلٹھا رہے ہیں تاکہ ایڈنٹی فائی ہو جائے اس کو پکڑنے میں آسان ہو جائے نہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کو مارے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ختم اور ایسے کئی لوگ ہیں جو لوگ خوش ہو رہے ہیں دیکھ کے اگر مسلمان مر رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کو بھی یہ بول دوں شاید جتنے بھی جو لوگوں مسلمان کے خلاف ٹھیک ہے آپ کو دشمنی ہے مسلمان سے مار رہے ہیں ٹھیک ہے مارو معصوم بچے کو معلوم بھی نہیں ہے وہ مسلمان ہے بول اس کو نہ مذہب معلوم ہے نہ دین معلوم ہے اس کو ایمان بھی نہیں معلوم ہے اس کو کون خدا ہے نہیں معلوم ہے وہ تو معصوم ہے اسے کیوں مار دیا جائے کہ آپ کے شہروں میں اگر ان کے بچوں کو مار دیا جائے گا کیا اچھا ہوگا حالی میں ایک ویڈیو کلپ جب دیکھا تو اس ویڈیو کلپ میں ایک خبرستان میں عراق کا سولجر تھا وہ معصوم بچی وہ خبر پہ جاتی ہے تو اس خبر کے پاس اس باپ کی فوٹو لگیوی ہے اور جب اس کی چھوٹی فوٹو اس کے باپ کے ساتھی وہ خبر پہ لگیوی ہے تو بیٹی جا کے اپنے باپ کے اپنے باپ کے فوٹو پہ چھومتی ہے کس کرتی ہے تو سوچو کتنی بڑی تکلیف والی خیرت والی بات ایک معصوم بچی اپنے باپ کے فوٹو کو چھوم لگی اور آج ہم لوگ بم دھماگوں سے مار دیکھیں تو آپ سبی سے میری ریکویسٹ ہے دوستوں چاہے دبئی میں ہو یا انڈیا میں یا جہاں کہیں ہو اللہ کو ناچھو اللہ کی عبادت جل سے کرو اللہ کو مناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو اور پھر دیکھو انشاءاللہ تا خیامت میں آپ کے عامل سے آپ جنت جائیں گے کل کا بہت اچھا دکھا دارو شفا کی بڑی مزید میں نماز پڑے ہیں سیلیہ کے لگوں کے لئے کاش وہ فضل میں اتنی بڑی جماعت ہر نمازوں میں وہ جماعت ایسی ہوگی یخیناً غیر قوم بھی اسلام خبول کر لیں گے انشاءاللہ ہمیں دعوت دینا ہی ایمان کی فکر مت کرو اللہ کے پاس سب کا عمل حساب ہے جو معصوم بچے مر رہے ہیں بڑے مر رہے ہیں چھوٹے مر رہے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے مر جائیں ہزاروں اللہ پیدا کرتا اللہ کو اور اللہ کے لئے کوئی بڑی بیٹھ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ دیکھ رہا ہے ہاں گویا کہ جس نے اللہ کے دین کو آگے کام نہیں کر سکتا تو اللہ دین پھیلانے کے لئے اور نئے نسلوں کو پیدا کر دے گا انشاءاللہ تو اللہ ہمارے ایمان کی فائدت فرمائے اور ہر کوئی نماز ہمیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سیریا کے لوگوں کی فائدت فرمائے لیبیا کے لوگوں کی فائدت فرمائے برما کے دنیا کے ہر ایک کے اور جتنے بھی جو لوگ اگر جب دعا کریں گے تو یہ دعا ضرور کرنا اے اللہ نبی کی امت کی فائدت فرمانا اور ایمان کی فائدت تو آپ سبھی دوستوں کے لئے یہ میسیج ہے سیریا ہو لیبیا ہو تمام کے جو جگہ جہاں جہاں یہ مسئلے آ رہے ہیں اللہ جانتا ہے یہ چیز اس سے پہلے جو فیرون تھا اسلام کا دوستہ میں نمرود تھا ابو صوفیان تھا کئی ایسے اسلام کے دشمن تھے نبی کے دور میں پھر صحابہ کے دور میں اولیاء اللہ کے دور میں آج اس کفر کے بازار میں کئی اسلام کے دشمن ہیں یہ اپنے بم سے اگر مار رہا ہے یہ اپنی بندوق سے مار رہا ہے گولی سے مار رہا ہے کوئی درنے گھبرانے والی بات نہیں ہے مار رہا ہے مارنے دے غم نہیں ہے جو شہید موت مریں گا اللہ کے پاس اس کے پاس بغیر سوالات کے اسے جنت دی جائیں انشاءاللہ اور وہ لوگ خوش نصیب ہے جو اللہ جسے شہید کی موت دیتا ہے وہ مرد مجاہد ہے پس دعا کرنا کہ اللہ ایسے طیب بردگون کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا کرے تاکہ اور ایسے طیب بردگون ساری دنیا میں اگر آ جائیں تو ہم سب کے درمیان میں ایک نئی دین کا کام کرنے کا جذبہ پیدا بہت خوشی کی بات ہے ہمیشہ ترکی آگے بڑھتا ہے جو کہیں بھی کونٹری میں مسلمانوں کی پابلم آتی ہے کاش یہ لوگ عرب لوگوں کو بھی ہوش آ جائیں تو بہت بڑی بات ایر دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اور خاص کر کے دعا کرتے رہنا تمام کی حق میں تمام امت کی حق میں دعا کرنا چاہے وہ کونسی بھی کنٹری کرتے ہیں اور جو جہاں کی کنٹری کے ہو یا جہاں کی بھی کنٹری کی وہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ معاف کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم اللہ حافظ